اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ ناظرین میں ہوں احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ولیوں کے مزارات کی زیارت کریں گے کہ جن کا مزار کراچی کی مشہور مسجد میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے نیچے موجود ایک غار میں ہے اور یہ مزارات کب تعمیر ہوئے کس طرح تعمیر ہوئے اور ان کی کیا ہسٹری ہے تو چلیے جانتے ہیں اور مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ماں احسن کاما اکمل کاما اکمل کاما میرے سوڑے کبری ما لڑیا میرے آشک کل زمانہ میرے آشک کل زمانہ میرے حسنت کی تاریم کرا لاب آپ تیرا دین آنایا کتھ میں حالی کتھ تیرے صداد میرے حالی کتھ تیرے صداد میرے سوڑے کپنی والڑیا میرے سوڑے کپنی والڑیا میرے آشک کل زمانہ میرے آشک کل زمانہ ہو یا حبید اللہ تیر عاشق کل زمانہ تیر حسنت کی تاریم کرانا اب آپ تیرا جی لانا کچھ محر یلی کچھ تیرے سباں کچھ محر یلی کچھ تیرے سباں کچھ محر یلی کچھ تیرے کچھ محری علی کچھ تیرے سباں کچھ محر یلی کچھ تیرے سباںongo وہ مسلمی ایسا ہوگا جس کی تشریر ہے کتہ محر علی کتہ تیر سماکت بہرانی کتہ تیر سماکت بہرانی کتہ تیر سماکت بہرانی خلقن ہر ہر قرنل اتھے حاشت نا دل دولے خلقن ہر ہر قرنل اتھے حاشت نا دل دولے خلقن ہر ہر قرنل اتھے حاشت نا دل دولے کتہ تیر سماکت بہرانی سماکت بہرانی کتہ تیر سماکت بہرانی میں مشہور مسجد ہے میمن مسجد اور یہ اس کا جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جگہ ہے جہاں پر جو ہے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے مزارات ہیں اور یہ مزارات جو ہے وہ عام پبلک کے لیے جو ہے وہ نہیں کھولے جاتے چھوٹا سا دروازہ ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ یہاں بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا چھت جو ہے وہ کتنا نیچے اس کی اسٹی کو جس طرح سے ہے کہ یہاں جو ہے وہ قدیمی دور میں قبلستان ہوا کرتا تھا تو یہ مزارات پہ نہیں موجود نہیں تھے جب یہ قبلستان کو جو ہے وہ مسجد جو ہے ٹرس نے خریدی اور انتظامیہ نے جو ہے مسجد بنانے کے لیے کچھ یہاں قبریں دی تو ان قبروں کو جب ختم کیا اور ان کی ہڈیاں ایک قبر میں ڈالی تو جب ان بزرگوں کی قبروں کے پاس آئے اور یہاں جو ہے وہ خودنے کی نیت سے صفائی کی نیت سے صاف کرنے لگے تو یہاں ان بزرگوں کے قبروں پہ جب وہ گہتی مارے گئی تو یہاں سے جو ہے وہ خون کا فوارہ نکلا کہ جیسے کسی بندے کو آج ہی دفنایا گیا رہا تو ان بزرگان دین کے مزارات ان کی جو جست خاکی تھا اس میں سے جو ہے وہ خون نکلا تو اس کے بعد جو ہے وہ علماء نے اور انہوں نے ان کے جو ہے وہ جست اتھر کو اس طرف جو ہے ان کے جو جو قبریں تھی وہاں سے نکال کے یہاں ان کو رکھا اور اس ٹائم جو تقریباً آج سے کم ہو گئی ستر سال پہلے جو ہے وہ اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے تو اس ٹائم بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کتنا عرصہ قبل جو ہے ان کی وفات ہوئی ہوگی اور یہ کہاں سے آئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کے لیے اس کے بعد جو ہے جب ان کے جست خاکی نکالے گئے تو یہ بالکل ترو تازہ تھے جس طرح اسی ٹائم جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سکرد ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ان کے جو ہے وہ مبارک جسم نکال کے یہاں سیف کیے گئے اور صرف یہ دو جو ہے ان دو کی یہاں جو مزارات بنا دی گئی باقی سارا آپ دیکھیں کہ باقی سارا جو ہے مسمار کر دی گئے اور یہ اوپر پوری مسجد بنا دی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے جو ولی ہوتے ہیں وہ زندہ بھی جب رہتے ہیں تو جب بھی وہ زندوں کی طرح رہتے ہیں اور جب یہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو جب بھی وہ اپنا جو ہے لوہیہ منوا لیتے ہیں کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ہو جاتا ہے کائنات اسی ہو جاتی ہے تو ان کا نام ہسٹری وغیرہ کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن ہسٹری اتنی معلوم ہے کہ ان کے جو ستر سال پہلے جو ہے وہ ان کے مزارات یہاں بنائے گئے اور آج بھی موجود ہے عام پبلک کے لیے اس کو نہیں کھولا جاتا کیونکہ یہاں بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں جو انتظامیہ ہے میمن مسجد کی یہاں جو گارڈ وغیرہ ہیں وہ صفائی وغیرہ انتظام کرتے ہیں آپ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں اور جو رات کے ٹائم جو یہاں گارڈ وغیرہ صفائی کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے پیروں کے نشان ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان بزرگوں کے مزارات پر حاضری دے کر گیا ہے ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جا کے ولی جہاں ہوتے ہیں وہاں زائر سباد غیبی مخلوقات اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں تو یہ مزارت ہی آپ اس کی زیارت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا قرم نصیب فرمائے اور ان کے صدقے جو ہے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے